کابل کا دل بڑا ہے کتنا بڑا ہے اس کا پتہ چلانے کے لیے آپ کو تیس برس پہلے کے واقعات یاد کرنا ہوں گے یہ وہ زمانہ تھا جب شہر کے ایک طرف سے احمد شاہ مسعود اس پر راکٹ داغا کرتے تھے اور دوسری طرف سے گلبدین حکمتیار ان دونوں کی لڑائی نے شہر کو نشانہ بازی کے لیے استعمال ہونے والے مٹی کے ٹیلے کی طرح کر دیا تھا بجلی کا نظام پانی کا نظام یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی نظام کے تحت ہو سکتی تھی برباد ہو گئی انہی دونوں کی باہمی لڑائیوں نے افغانستان کو راکھ بنا ڈالا اور انہی کے اختلافات سے طالبان کا ظہور ہوا احمد شاہ مسعود خود تاریخ ہو کر اگلے جہان چلے گے مگر گلبدین حکمتیار اپنی بنائی ہوئی تاریخ کا سامنا کرنے کے لیے کابل میں ہی موجود ہے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کابل کا دل کتنا بڑا ہے ان دو میں سے ایک جنہوں نے اس شہر پر اندھا دھند بمباری کی وہی رہتا ہے ستم زریفی ہے کہ جس سڑک پر رہتا ہے اس کا نام دارالامان روڈ ہے اس سے بڑی ستم زریفی ہے کہ جس نے امریکی صدر ریگن سے وائٹ ہاؤس میں ملنے سے انکار کر دیا تھا اس کا گھر امریکی یونیورسٹی کے این سامنے ہے جب میں نے گلبدین حکمتیار سے ملنے کی درخواست کی تو ان کے معاون اور داماد ڈاکٹر غیرت بہیر کی طرف سے مجھے جو پتہ بھیجا گیا تھا وہ یوں تھا دفتر حضب اسلامی دارالامان روڈ امریکن یونیورسٹی کے سامنے میں تو مورخ نہیں صحافی ہوں میرے سوال ماضی سے کم حال اور مستقبل سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں اس لیے میں افغانستان کے مستقبل کے سوالات لے کر ہی ان کے وسیع و عریض دفتر میں پہنچا تھا یہ دفتر دراصل ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں مسجد بھی ہے اور کئی طرح کی تربیتی امارتیں بھی وہاں لوگوں کی تعداد کافی کم تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ امارتیں اب کسی استعمال میں نہیں جیسے ہی ہمارے آنے کی تلا ہوئی تو ڈاکٹر غیرت بحیر اور ان کا بیٹا عبداللہ بحیر ہمارے استقبال کے لیے آگئے عبیداللہ بحیر پچیس چھبیس برس کا نوجوان ہے آسٹریلیا سے عالمی تعلقات میں ڈگری کر چکا ہے اور امریکی یونیورسٹی میں لیکچرز دیتا ہے اس سے چند باتیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کی رائے اپنے نانا گلبدین حکمتیار کی سوچ سے کافی مختلف ہے میں نے طالبان کی حکومت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ لوگ عملیت پسند نہیں ان سے غربت کی بات کرو یا معاشی مشکل کی تو کوئی مذہبی دلیل لے آتے ہیں اتنی ہی بات ہوئی کہ ایک ملازم نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا عبیداللہ بحیر نے مجھے انگریزی میں مخاطب کر کے کہا آپ کیمرے بغیرہ لگا لیجیے عزت ماہب تشریف لا رہے ہیں ایک نواسے کے موہ سے اپنے نانا کے بارے میں ہز ایکسیلنسی کی ترقیب مجھے کچھ عجیب سی لگی بارال ابھی ہز ایکسیلنسی گلبدین حکمتیار تشریف نہیں لائے تھے کہ دو کیمرامین بھی آ گئے جنہیں میں نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں دریافت کیا تو پتا چلا کہ گلبدین حکمتیار تمام انٹرویوز کا ریکارڈ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں مبادہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہ چلا دیا جائے جیسے ہی افغانستان کے سابق وزیراعظم آئے ان کے لیے کرسی کی نشاندہی پہلے سے ہی کر دی گئی تھی وہ اسی کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے اپنے کیمرامینوں کے زاویے خود ہی درست کرانا شروع کر دی ہے اور پھر سٹینڈ پر لگی لائٹوں کی جگہ تبدیل کرائی تاکہ روشنی ان پر ٹھیک رخ سے پڑے جب وہ کیمروں سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے سوالات کے بارے میں بات کی سوالات پر اتمنان ہوا تو اپنے نواسے کو انٹرویو کے لیے ترجمان مقرر کیا یہ تیپ آیا کہ میں سوالات اردو میں کروں گا جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اردو سمجھ سکتے ہیں البتہ وہ پشتوں میں جواب دیں گے اور عبیداللہ انگریزی میں ترجمہ ریکارڈ کرائے گا پھر اسی ترجمے کو بنیاد بنا کر اردو میں ڈبنگ کی جائے گی انٹرویو شروع ہوا تو میرے ہر سوال کا جواب دینے کے بعد وہ رک جاتے عبیداللہ ترجمہ کرتا جس میں وہ جگہ جگہ تشہیر کراتے اور پھر میں اگلا سوال کرتا میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ گلبدین حکمتیار وہ بات کر رہے تھے جو طالبان بھی کہنے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے طالبان کو تین مشورے دیئے اول یہ کہ امریکہ سمیت جن ملکوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا ان سے امداد کی بجائے نقصان کا طالبان طلب کیا جائے دوئیم یہ کہ جو لوگ افغانستان کا پیسہ لوٹ کر لے گئے ہیں انہیں واپس لائے جائے اور تیسرے یہ کہ اس وقت تک کسی بھی ملک کو افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ افغان حکومت کی تیہ کردہ حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا اہد نہ کریں جب ہز ایکسلنسی یہ سب فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں انیس سو نواسی سے لے کر انیس سو چورانوے تک کی افغان تاریخ پھرنے لگی ان پانچ برسوں میں افغانستان میں جتنا بھی خون بہا اس کا موتت بحصہ محض اس لیے بہا کہ گلبدین حکمتیار سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب وہ یہی مشورہ تالبان کو دے رہے تھے میں ان کا انٹرویو کر کے اپنی گاڑی کی طرف آیا تو میری نظر حضب اسلامی کے اسی کمپاؤنڈ میں کتابوں کی ایک دکان پر پڑی جو میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا اندر جا کر دیکھا تو سبھی کتابوں پر مصنف کے نام کی جگہ حکمتیار لکھ رکھا تھا دکان کے اندر ایک پینا فلیکس پر گلبدین حکمتیار کی تصویر کے ساتھ ان کتابوں کی فیرس تھی جو ان کے قلم سے نکلی تھی میں نے گنی تو ان کی کل تعداد ایک سو سترہ تھی ان میں سے زیادہ تر اسلامی موضوعات پر تھی مگر کچھ افغان سیاسیات پر بھی لکھی گئی تھی وہاں موجودہ بیشتر کتابیں پشتوں میں تھی میں نے صاحب دکان سے کہا کہ ان کی سیاسی کتابیں اگر فارسی یا انگریزی میں ہیں تو انعیت فرمائیں سویت تفاق میرے مطلب کی سب ہی کتابوں کے فارسی ایڈیشن ختم ہو چکے تھے اسلامی موضوعات پر جو کتابیں فارسی میں دستیاب تھی کھڑے کھڑے الٹ پلٹ کر دیکھیں تو اندازہ ہوا کہ گلبدین حکمتیار سویت یونین کو شکست دینے کے بعد اپنی توجہ علمی کاموں کی طرف مرکوز کر لیتے تو شاید آج ان سے بڑا عالم کوئی اور نہ ہوتا مجھے گلبدین حکمتیار کی شخصیت کے اس علمی پہلو کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا حالانکہ میری نسل نے جب ہوش سنبھالا تو افغانستان اور گلبدین حکمتیار کے نام بیق وقت ہبارے کانوں میں پڑے تھے جب ان کا ذکر افغان سرحدیں پھیلان کر دنیا بھر میں ہو رہا تھا تو ان کی عمر صرف تیس برس تھی چالیس برس کی عمر میں وہ سوویت یونین کو شکست دینے والی مجاہدین تنظیموں میں سے سب سے بڑی تنظیم کے امیر تھے تینتالیس برس کی عمر میں وہ افغانستان کے وزیراعظم بن گئے مگر اکیلے حکومت کے شوق میں اسے ٹھوکر مار دی چوالیس سال کی عمر میں ایسا موقع پھر آیا اور صرف ایک دن حکومت میں گزار کر اگلے دن سے ہی اپنے ہی دار الحکومت پر راکٹ باری شروع کر دی وہ پینتالیس برس کے تھے کہ ان کی فوج انہیں چھوڑ کر طالبان سے جا ملی اور وہ ایک ایسا سپاہ سالار بن گئے جو فوج کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا وہ اپنے ملک میں جس کے بھی دوست بنے اس سے ناراض ہو گئے اور جس سے ناراض ہوئے اسے کبھی معاف نہیں کیا عجیب بات ہے کہ ان کی زندگی کی ہر بڑی کامیابی کے ساتھ اتنی ہی بڑی ناکامی رونما ہو جاتی ہے انہوں نے زندگی کے بہترین سال افغانستان کو غیر ملکی فوجوں سے پاک کرنے میں گزار دی اور اپنا ملک اپنے ہاتھوں گما دیا جلاوتی کاٹ کر واپس آئے تو اس وقت بھی افغانستان پر غیر ملکی فوجوں کا قبضہ تھا اور اب یہ قبضہ ختم ہوا تو وہ تاریخ کی دھند میں گم ہو رہے میں نے ایک بڑے طالبان لیڈر کے سامنے یوں ہی گلبدین حکمتیار کا ذکر چھیڑا تو وہ حذ کر بولیں ہماری ایک مسئبت تو یہ ہے کہ تم پاکستانیوں کی اس کے لیے محبت نہیں جاتی وہ جہاں ہے ٹھیک ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ طالبان کے افغانستان میں گلبدین کے نصیب میں اب اور کچھ بھی نہیں بیالیس برس کی عمر میں جو گریں انہوں نے لگائی تھی بہتر سال کی عمر میں انہیں وہ کھول نہیں سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے